اسلام علیکم وزیس سامین بہتر خرب چورانوے عرب نوے کرو روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا کیا مہنگا ہوا کیا سستا ہوا کس یعبے کو کیا ملا بجٹ کی مکمل تفصیلات جانی ہے اس ویڈیو میں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو ضرور پرائس کریں تاکہ ہماری حرانوالی نائی ویڈیو کے نوٹفکیشن ملا تخیر آپ کو ملتی رہیں وفاقی حکومت نے کوئی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کرتے ہوئے بہتر خرب چورانوے عرب نوے کرو روپے کا بجٹ پیش کر دیا آمدن کا مجموعی تخمینہ تریسٹھ خرب چودہ عرب روپے رکھا گیا محاصل سے آمدن کا تخمینہ چھتیس خرب نینانوے عرب پچاس کرو روپے ہے مجموعی اخراجات کا تخمینہ بہتر خرب چورانوے عرب کرو روپے رکھا گیا بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ستر عرب روپے لگایا گیا اس بیگر اسد کیسل کی زیر صدارت ہونے والے جلاس میں وفاقی وزیر سنت حماد ازر نے مالی سال دوہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کیا اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے وفاقی وزیر نے اندرسال بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ ایوان کو میں بتانا چاہوں گا گزشتہ حکومت سے ورسے میں ہمیں کیا ملا جب دوہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی تو ایک معاشی بہران ورسے میں ملا اس وقت ملکی قرضہ پائیں سال میں دو گناہ ہو کر اکتیس ہزار عرب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا جس پر سوت کی رقم کی ادائیگی نقابل برداشت ہو چکی تھی کرانٹ ایکاؤنٹ خسارہ بیس عرب روپے جبکہ تجاعتی خسارہ بتیس عرب روپے کے حد تک پہنچ چکا تھا اور برامداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا اور ڈالر کو مسلوی طریقے سے مستحق کم رکھا گیا تھا جس سے برامداد میں کمیورد رامداد میں اضافہ ہوا بجٹ میں پینشن کے لیے چار خرب روپے پچھتے تر عرب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ وفاقی وزارتور محکموں کے لیے چار خرب پچانوے عرب روپے کا بجٹ مختص کی جانے کا ہے کان ہے وفاق سبسٹی پر دو خرب ساٹھ عرب روپے خاش کر سکتا ہے گرانڈز کی مدد میں آٹھ خرب بیس عرب روپے جاری ہو سکتے ہیں موسیقی